ہیں آج 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 آنے دسکوں کے بعد بھی اس دیش پہ 18 ہجار سے زیادہ گاؤں ایسے تھے جہاں بجلی نہیں پہنچی تھی اور یہ گاؤں ادکتہ ہمارے آدیواسی بستی کے گاؤں تھے ہمارے پہاڑوں پر جلدی کی گزارنے والوں کے لوگوں کے گاؤں تھے جنویاتی ایسے گاؤں تھے نورٹس کے گاؤں تھے لیکن یہ ان کے چناؤں کے حساب جتاں میں بیٹھتا نہیں تھا اس لیے ان کی پرائیورٹی نہیں تھا ہم جانتے تھے یہ کٹھین کام انہوں نے چھوڑ دیئے ہیں ہم نے کہا ہم تو مکھن پہ لکیر کرنے والے نہیں پتھر پہ لکیر کرنے والے لوگ ہیں ہمیں سنوٹی پہ بھی اٹھائیں گے ہمیں چنوٹی پہ بھی اٹھائیں گے اور ہم نے ہر گاؤں میں بجلی پہنچانے کا سنگتہ کی بھایا سمیں سیوہ میں اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پہنچائی اور اچھ چنوٹی پہنچ کام کرنے کے پیچھے گاؤں میں ایک نئی جندگی کی انبھوتی ہوئی ان کا بھی کانس تو ہوا لیکن سب سے بڑی بات ہوئی دیش کی روستہ پر ان کا بشواد بڑا اور بشواد بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جب دیش کے ناغریقوں کا بشواد بنتا ہے تب وہ لاکھوں کروڑوں گناہ ایک سامرتھ میں پریورتی ہو جاتا ہے وہ بشواد ہم نے جیتا ہے اور ہم نے محنت کی ہمیں محنت پڑی لیکن مجھے خوزی ہے ان دور دراج کے گاؤں کو آج ہاتھی کے اتنے خالوں کے بار نئی آشا کی کرن ڈکھائی دی شنکوز کا دھاوپ نگت ہوا اور وہ آخرواب آج ہمیں مل رہے ہیں شنکوز کا دھاوپ نگت ہوا